اللہ رب العزت یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے تو انسان حالات سے ہی نہیں کر سکتا انسان نے ان حالات میں کرنا کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر اب ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی بچیوں کو اچھے رشتے آئیں یہاں ایک ہمارے بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہوں نہیں ہو رہے ان کے لیے تو اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نظر لگی بھی ہو اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی حاسد نے کچھ کیا ہو تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ دو مسنون وظائف میں سے اللہ کے دو نام ہیں یا فتاہو یا مجیبو اے کھولنے والے اے قبول کرنے والے اچھا نماز پڑی نماز پڑھنے کے بعد سو دفعہ یا فتاہو یا مجیبو تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں جب یہ پڑھتے ہیں نا تو کونسنٹریشن کے ساتھ پڑھا کریں جیسے آپ واقعی کسی کے سامنے اپنے عذر کو رکھ رہے ہیں دعا کیا ہے اللہ کے آگے بھیک مانگنا بھیک کیسے مانگی جاتی ہے کبھی دیکھیں آپ نے آپ کی کھڑکی کے اوپر جو کھٹ کھٹ آرہا ہوتا ہے لے کے چھوڑتا ہے آپ سے اس سے سیکھو دعا کیسے ہوتی ہے میں تو اس کو دیکھتا ہوں مانگی ہی جائے گا آپ نہیں دیکھیں گے اس کی طرف کھٹ کھٹائے جا رہا ہے مانگ کے لے کے ہی چھوڑے گا آپ سے اللہ سے ایسے مانگو وہ تو ورہ الورہ ہے دے کے چھوڑے گا یہ ایک سابر بھائی ہیں ہمارے اچھا رشتوں کا مسئلہ جو ہے نا وہ صرف خواتین ہی کو نہیں ہوتا مردوں کو بھی اس کی پراؤلوم ہوتی ہے یہ ہمارے سابر بھائی ہیں فرما رہے ہیں میں رشتہ بھیجتا ہوں کئی جگہ بھیج چکا ہوں مصبت نہیں ہوتا میں اچھے خواستے کھاتے پیتے گرانے سے ہوں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے سابر بھائی دو اللہ رب العزت کے بابرکت نام ہے یا مجیبو یا ودودو مجیب کا مطلب ہے اے قبول کرنے والے اور ودود ہے اے دوستی کرنے والے ہر نماز ایک کسی ایک نماز کے بعد یہ سو دفعہ پڑھ کے دعا کریے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کا رشتہ ہو جائے گا آپ کی جو خواہش ہے یہ ایک اچھی خواہش ہے اور اللہ رب العزت آپ کو اچھا رشتہ آتا فرمائے اور الیاس بھائی اپنے بات سے لکھتے ہیں میں اپنے ہر کام میں اکیلا پڑھ جاتا ہوں کوئی معاونت نہیں کرتا کوئی وظیفہ بتا دیں فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَا لَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر باسٹھ ہے آپ کی ٹیلویجن پہ آری ہوگی سورہ انفال کی آیت نمبر باسٹھ بے شک آپ کے لیے اللہ کا اللہ کافی ہے وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ذریعے اور اہل امان کے ذریعے طاقت بخشی یہ دعا پڑیئے انشاءاللہ آپ اکیلے نہیں رہیں گے اور اس نے آپ کو وہ سب علم اتا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جیسے دعا کرنے کا حق ہے ویسے دعا کرئے اللہ رب العزت میری آپ کی ہر حاجت کو اپنی قدر سے پورا فرمائے